دوستو ایک وقت تھا کہ اسرائیل کی خبر کسی عرب اخبار میں شائع نہیں ہو سکتی تھی۔ سعودی عرب کے کسی میڈیا میں، کسی اخبار، کسی آوٹٹیٹ، کسی ریڈیو میں اسرائیل کا لفظ، بولا یا لکھا تک نہیں جا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عربوں کے لیے اسرائیل سے بڑی کوئی گالی ہی نہیں یا اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ جنہوں نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی یعنی شاہ عبدالعزیز ابن سعود جب انہیں پتا چلا کہ عرب سرزمین پر یہودیوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ایک الگ ملک اسرائیل قائم کرنے کی پلاننگ ان کے دوست برطانیہ اور امریکہ کر رہے ہیں تو سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے امریکی صدر روز ویلٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے پوچھا جناب عربوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے یہودیوں پر اگر ہٹلر نے ظلم کیے ہیں تو ہٹلر تو جرمن تھا ظلم ان پر جرمنی میں اور پولینڈ میں ہوئے ہیں انہیں جرمنی کی زمین کا کچھ حصہ دے دیں عربوں کی زمین انہیں کیوں لات کی جا رہی ہے امریکی صدر روز ویلٹ نے سعودی شاہ سے وعدہ کر لیا کہ اسرائیل کے قیام یا وہ علاقہ جیسے فلسطین کہا جاتا تھا اس کے مستقبل کا فیصلہ عربوں کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا سعودی شاہ مطمئن ہو گئے اب دوستو یہ روز ویلٹ جو تھے یہ امریکہ کے بڑے ڈارلنگ لیڈر تھے وہ پولیو کے مریض تھے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے بہت بیمار تھے تو ایک ہمدردی کا الیمنٹ تھا اور پھر سیکنڈ ورڈ وار میں وہ اپنی قوم کی قیادت کر رہے تھے لیڈرشپ کر رہے تھے اور امریکہ یہ جنگ جیت رہا تھا اس لیے امریکنز کو یہ صدر بہت اچھے لگتے تھے انہیں آج بھی اچھے الفاظ میں امریکنز یاد کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ روز ویلٹ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھے اور یہ بیماری عوام سے اور دنیا سے چھپائی جا رہی تھی اور پھر ہوا یہ کہ اسی بیماری میں دورانے صدارت وہ انتقال کر گئی جب وہ چل بسے تو ٹرو مین نئے امریکی صدر بنے سعودی شاہ نے اس نئے امریکی صدر ٹرو مین سے اسرائیل کے متعلق اپنے وہی تحفظات دورائے جو انہوں نے روز ویلٹ سے کہے تھے تو ٹرو مین نے بھی سعودی شاہ کو یقین دلایا یعنی ان کے ذریعے عربوں کو یقین دلایا کہ جو وعدہ روز ویلٹ نے کیا تھا وہ اسے نبھائیں گے اب سعودی شاہ ایک بار پھر مطمئن ہو گئے تو دوستو یہاں آتا ہے ایک نیا کریکٹر مطلب اس تاریخی کہانی میں ایک نیا کردار اور یہ کردار تھے شاہ فیصل جن کے نام پر ہمارا شہر لائل پور سے فیصل آباد ہوا اور اسلام آباد کی مسجد فیصل مسجد آب جاتے ہیں تو یہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز اس وقت سعودی بادشاہت میں وزیر خارجہ تھے اور سعود بن عبدالعزیز جو تھے ان کے بڑے چہیتے بیٹے تھے تو وزیر خارجہ ہونے کی وجہ سے امریکہ سے دوستو یہ ساری گفتگو اور یہ معاملہ یہی یعنی اسرائیل کے قیام والا معاملہ یہ سعودی شاہ کے حکم پر شاہ فیصل ہی چلا رہے تھے سو انہوں نے چلایا بہت اچھے سے چلایا امریکہ نے وعدہ کیا تھا اور امریکہ پہلے دن سے سعودی بادشاہ سے بہت اچھے تعلقات رکھتا تھا سو ان کو یقین تھا کہ امریکہ اپنا وعدہ پورا کرے اب سوچئے کہ یہ وعدہ جو امریکہ نے پورا کرنا تھا یہ کہاں کرنا تھا کس جگہ کس طرح تو دوستو یہ وعدہ پورا کیا جانا تھا قوام متحدہ یو اینو کی جینرل اسمبلی میں وہاں اکتوبر میں اکتوبر میں نہیں نومبر نومبر 1947 میں یعنی جب پاکستان اور بھارت کو قائم ہوئے صرف تین ماہ ہوئے تھے اس وقت نومبر 1947 میں ووٹنگ ہونا تھی ووٹنگ سادہ الفاظ میں کچھ یوں تھی کہ اس میں آپ کو یعنی وہاں جو ممالک میمبرز تھے ان کو تیع کرنا تھا کہ اسرائیل کے قیام کے حق میں وہ ووٹ دیں گے تو دوستو یہ جو ووٹنگ ہوئی نومبر 1947 میں اس میں پاکستان اور بھارت دونوں نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا بہت سو کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ بھارت نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا خیر یہ تو ایک زمنی بات تھی تو دوستو اس اجلاس میں سعودی عرب کو یقین تھا کہ امریکہ بھی ان سے کیا گیا وعدہ پورا کرے گا اور اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ نہیں دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا بلکہ اس کے حق میں لابنگ بھی کی اب اس بات نے شاہ فیصل کے تن بدن میں آگ لگا دی اب یاد رکھیں دوستو کہ یہ وہی عرب خطہ تھا جس نے فسٹ ورل وار پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے برطانیہ کو عرب علاقے میں قدم جمانے کا موقع دیا تھا فلسطین پر برطانوی قبضے کی لڑائی میں عرب بھی برطانیہ کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے انہی کی وجہ سے برطانوی امپائر اپنے اروج پر پہنچا تھا سپر پاور بنا تھا یا اس کا سٹیٹس اور بہتر ہوا تھا اور فلسطین میں یہودیوں کی عبادکاری کا دروازہ بھی اسی دور میں کھلا تھا شاید اب تھوڑا سا مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ عرب اب یہ بھی چاہتے تھے کہ یہودی ریاست کا قیام روک کر وہ جو غلطی انہوں نے کی تھی عثمانیوں سے دشمنی کے بیگرون میں اب شاید وہ اس کا بھی کچھ حضالہ کرنا چاہتے تھے اور شاید کہیں احساس گناہ یا غلطی کا احساس بھی ہو تو دوستو اب ان کا خیال تھا کہ ہم یہ زمین واپس لے لیں گے اس کے علاوہ امریکہ سے بھی اب ان کے نئے تعلقات اچھے تعلقات کے تھے کیونکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی امریکی کمپنیوں نے سعودی عرب میں تیل بھی بیدریافت کیا تھا اور تب تیل نکال بھی رہے تھے جس سے سعودی عرب امیر ہو رہا تھا تو عرب ممالک سے امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کو تیل جو سپلائی ہو رہا تھا اور عرب امیر ہونا شروع ہو گئے تھے تو یہ ایک تعلق بھی بن گیا تھا سو یہ لوگ جو سعودی عرب کے تھے نو دولتیوں کی طرح نئے نئے امیر لوگوں کی طرح نئے نئے حکمران تھے لیکن تپتے سہراؤں کے پالے تھے ان میں ابھی عربوں کی پرانی حمیت زندہ تھی انہوں نے ابھی نہ تو دولت کی وہ ریل پیل دیکھی تھی نہ ابھی ایران سے ایسی ان کی دشمنی تھی جیسی آج آپ دیکھتے ہیں نہ ان کے بچوں کے پاس بیس بیس تیس تیس کئی کئی سو لکجری گاڑیوں اور بنگلے ہوتے تھے یعنی ان عربوں کے لیے جو اس وقت تھے 1947 اور 8 کے لڑنے مرنے کا فیصلہ کرنا جنگ کرنا اور اپنے نظریات کے لیے سب کچھ لٹا دینا اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ ابھی کل تک تو وہ بدوی زندگی کے عادی تھے اور اس میں رہ رہے تھے سو واپس چلے جانا ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھے سو انہوں نے امریکہ، سوویت، روس اور برطانیہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے ان سب کی پرواہ کیے بغیر فلسطین میں اس فیصلے کے خلاف یعنی اسرائیل کے قیام کے خلاف فوجی بغاوت کروا دی پہلے تو عربوں نے یعنی عرب اسرائیل کے دائم جو عرب اسرائیل کے اردگد موجود تھے یعنی اردنی، یارڈینینز، سیرینز اور ایجپشینز مصری اور شام کے لوگ انہوں نے فلسطین میں جو عرب رہتے تھے ان کے ساتھ مل کر اسرائیل میں جو یہودی رہتے تھے ان سے لڑنا شروع کر دیا ان کی پٹائی کرنا شروع کر دیا ان کو بغانے کی پوری کوشش کی اب ظاہر ہے عرب طاقت اور تعداد میں وہاں موجود یہودیوں سے بہت زیادہ تھے دوسری جنگ عظیم بھی ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور عربوں کے پاس اس جنگ کے بچے ہوئے بہت سے ہتھیار تھے ڈھیر لگے ہوئے تھے ویسے بھی اس وقت تو ابھی آپ اگر غور کریں تو تیر تلوار سے بھی اچھی خاصی اس طرح کی دوب دو لڑائی ہیں جس چھوٹے بغانے پر یہ بغاوت شروع ہوئی یہ لڑائی ہو سکتی تھی تو وہ عربوں کے پاک بہت تھا تو عربوں نے یہودیوں کی خوب ٹھکائی کی فلسطین کے علاقے میں اس سے کافی سارا علاقہ انہوں نے ان یہودیوں سے جو یو این او میں ووٹنگ کے ذریعے انہیں ملا تھا وہ انہوں نے عربوں نے چھین لیا لیکن جب انیس سو اٹالیس کے میڈ میں یہ بغاوت یہ جھڑپے آپ اسے صحیح الفاظ میں کہنا چاہیے تو ہو رہی تھی تو ایک اور تاریخی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ یہ دوستو کہ ایسے یہودی فوجی جنہوں نے دوسری اور پہلی جنگ عظیم لڑی تھی بہت گرینڈ سولجر تھے وہ پوری دنیا سے آ کر اسرائیل میں اب جمع ہونے لگے یہ بیٹل ہارٹنڈ سولجرز تھے جنگ کا سردگرم سب کچھ اچھا برا زمانہ دیکھ چکے تھے پھر انہیں اب صدیوں بعد اپنا ملک ملنے کی آز تھی تو یہ بہت پلیننگ سے بہت دلیری سے لڑے انہوں نے عربوں سے اپنے وہ علاقے بھی واپس لیے جو ان کے آنے سے پہلے پہلے عربوں نے وہاں موجود یہودیوں سے چھیلے گئے تھے وہ انہوں نے واپس لے گئے اب یاد رہے کہ اس لڑائی میں دوستو پاکستان عربوں کے ساتھ تھا خاص طور پر آل سعود یعنی سعودی عرب کے ساتھ تھا کیونکہ وہ اسرائیل کے قیام کے کلاف کنپین کو لیڈ کر رہا تھا آل سعود کا خاندان ہوئے سعودی عرب تو پاکستان ان کے ساتھ تھا ایمان انڈیا بھی ساتھ تھا تو دوستو اس انی سو اٹالیس کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی جیت جو ہوئی کہ عربوں نے جو کمپین شروع کی تھی کہ پورے فلسطین یا اس وقت جو اسرائیل کو علاقہ ملا تھا یوہنو میں ووٹنگ کے ذریعے اس پورے کے پورے کو واپس لینے کی تو اس پر وہ دوستو عمل نہ کر سکے اور جولائی نائنٹین کورٹی ایٹ کے آخر میں ایک امن معاہدہ ہوا پیس ڈیل ہوئی اور اس ڈیل کے مطابق لڑائی ختم تو نہیں ہوئی لیکن دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ رک گئیں سٹیلمیٹ ہو گیا یعنی گولی اب نہیں چلے گی یہ تیہ ہو گیا سب حالتے جنگ ہی میں رہیں گے بس ذرا تھوڑی دیر کو تھک کر آرام کریں گے سانس لیں گے کسی اور مفت کے لیے تو اس دوران اسرائیل نے یہ جو پیس ڈیل کے بیچ میں اس کو وقت ملا اس نے ایک ایک عرب سٹیٹ کو الگ الگ کر کے ان سے الگ الگ ڈیل کی اور ایک سے تھوڑی بہت مختلف ڈیل ہوئی لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ اب ہم ایک دوسرے پر گولی فیلحال نہیں چلائیں گے تو اب یہ ہوا کہ گولی تو نہیں چلی مگر عربوں نے دسمبر انیس سو اٹالیس میں ایک ایسا کام کیا جسے آپ آج بھی جانتے ہیں نہ جانتے ہوئے گی کیونکہ آپ اس واقعے کی ستر سال پرانے واقعے کی بازگشت کبھی کبھی آج بھی ضرور سنتے ہوں گے کبھی ووٹس ایم میسیج تھے کبھی اخبار کبھی کسی کنفلٹ کی شکل نہیں وہ واقعہ یہ تھا کہ شام یعنی سیریا کے شہر دمشق میں جو اسرائیل کے ہمسائے میں بھی ہے ہمسائے ہی میں ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے وہاں عرب لیگ کا ایک دفتر بنا عربوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت ایک ملک تسلیم نہیں کریں گے بلکہ اسرائیل کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے پلان کو دوستو عملی جامع پہنانے کے لیے عربوں نے تیہ کیا کہ کوئی عرب ملک اسرائیل سے نہ کچھ حریدے گا اور نہ کچھ بیچے گا پھر عرب یہی نہیں رکے انہوں نے یہ بھی تیہ کیا کہ کوئی عرب ملک ایسی کسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرے گا جو اسرائیل سے کچھ بھی تعلق رکھتی ہے بس نہیں عرب اسرائیل سے اتنے ناراض تھے اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ کسی ایسی کمپنی سے بھی کوئی کاروبار لیندین یا تعلق نہیں رکھیں گے جس کا اسرائیل یا اس سے تعلق رکھنے والی کسی کمپنی سے بھی کوئی تعلق ہوگا بس دیکھتے جائیں کہ عرب اور اسرائیل کی نفرت ادھی چم دیانیوں پہلے کس لیبل پر تھی اس ساری کہانی سے آپ دیکھ لیں یہ مزے کی کہانی ہے بس غور سے سنتے جائیں بہت کچھ اب یہ آپ کو اور سمجھ آئے گا آپ کو پھر یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آج جو عربوں اور اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے درمیان چھپی ہوئی محبتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ کہاں سے آئیں تو دوستو 1948 میں عربوں نے اسرائیل کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکارٹ کر دیا اوفیشل اس بائیکارٹ کے لیے ایک دفتر ایک طاقتور محکمہ بنا دمشق میں ہی سیریا میں اس کا دفتر تھا جو یہ دیکھتا تھا تاکہ کون کون سی پروڈکٹس کو جو اسرائیل سے کچھ بھی تعلق رکھتی ہیں اس کا نام اس لمبی سی فیریسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس سے کچھ مت خریدے کچھ مت بیچیں اس کمپنی سے کام نہ کریں ایون بہت سے گلوکار اور فنکاروں کو بھی انہوں نے بہن کیا شاید ہمارے نوڑی اداکاروں میں سے تھی جن کو عربوں نے بہن کیا اس کمپین کے دوران کوکا کولا میک ڈانلڈز پیپسی کورڈنگ فورڈ کی کار ایسی بہت سے چیزیں بین کی عربوں نے لمبی فیریسٹ تھی اور وہ فیریسٹ عرب بناتے پھر پاکستان اور اس طرح کے باقی مسلمی مالک میں بھی وہ چیز جاتی اور ہر شخص یہ کریڈر لیننگ کوشش کرتا کہ اس لسٹ میں ایک نام آر ایڈ کرتے تو اتنی نفرت تھی عربوں اور اسرائیل اور رنگ کے اتھار دی آج بھی جب آپ دوستو اسرائیلی مسلمات کی بائیکوٹ کی تو یہ کہانی آج سے نہیں چلی گئی یہ بہت پرانی ہے اور یہ اس کے قیام سے ہی چل گئی دوستو یہ بائیکوٹ چلتا رہا اس میں سختی آتی رہی اور عرب یہ پولیسی اپنے غیر عرب دوستوں پاکستان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے پاکستان اسلام کی محبت میں عربوں کے ساتھ کھل کر اس نے شامل رہا انہوں نے اسرائیل کو اپنا اسی طرح دشمن سمجھا جیسے عرب سمجھتے تھے آج بھی سمجھتے ہیں تو یہ سلسلہ چلا اور پھر وہ دن آیا جب ہمارے اور آپ کے محبوب شاہ فیصل سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بادشاہ بن گئے اب یہ وہ کردار ہے جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی اب سعودی عرب کا وزیر خارجہ شاہ فیصل نہیں تھا بلکہ اب وہ پاکتور شخصیت تھے عرب کی اب ایک ایسا شخص سعودی عرب کا حکمران تھا جس کے ہاتھ میں وہ بٹن تھا جسے وہ آن یا آف کر کے یورپی دنیا کی نیندیں حرام کر سکتا تھا یہ بٹن تھا تیل کو آن یا آف کرنے کا میں بات کر رہا ہوں دوستو 1964 کی 1964 کینگ فیصل بن عبدالعزیز شاہ فیصل نے سعودی عرب کے قیام میں اور اسرائیل کے خلاف عربوں کی پوری مہم کو لیڈ کیا تھا اور عالمی سفارتی محاذ پر بھی اور جنگ میں بھی اب انہی شاہ فیصل کے دور میں عربوں اور اسرائیل میں دوستو ایک اور جنگ چھڑ گئی انیس سو سٹھ سٹھ میں 1967 دوستو 1967 میں یہ ہوا کہ عربوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل نے تمام عربوں پر اپنے اردگیت مذابی حملہ کر دیا ایک پریمٹیو سٹرائک تھی ایک کمپلیکس وجہ تھی لیکن ان عربوں کی اسرائیل سے پھر جن شروع ہو گئی سعودی عرب کی کچھ فضائی طاقت ان کے ساتھ تھی اس جنگ میں پاکستان بھی ان ڈائریک طریقے سے سرکاری طور پر نے غیر سرکاری طور پر اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف عربوں کی طرف سے لڑا وجہ یہ تھی کہ پاکستانی پائلٹس عرب ممالک میں ٹریننگ مشن یا ڈیپوٹیشن پر جاتے رہتے تھے ان میں یہ پائلٹس وہاں پر تھے ان میں ایک بنگلہ دیش سے بنگال سے تعلق رکھنے والا پائلٹ سیفور آزم میں تھا اس نے اس جنگ میں اسرائیل کے چار تیاریں مار گرائے تھے یہ عزاز کسی عرب پائلٹ کو نہیں ملا لیکن دوستو اس چھے دن کے جنگ میں اس انفرادی ہیرو ایکٹ کے علاوہ عربوں کی کوئی کامیابی نہیں تھی ان چھے دنوں میں اسرائیل نے عربوں کو بہت مارا وہ مار پڑی عربوں کو وہ مار پڑی اتنی کٹ لگی کہ مصر اور شام اور اس طرح کے باقی عرب ممالک اسرائیل کا خاتمہ تو کیا کرتے اپنا بہت سا رکبہ بہت بڑا علاقہ حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اسرائیل کے قبضے میں دے لیٹھے اس جنگ میں اسرائیل کو امریکہ کی بھی بھرپور مدد حاصل تھی اب ذہن میں رکھیں کہ امریکہ سعودی عرب کا اتحادی تھا اس وقت آج کی طرح پھر بھی وہ اس جنگ میں اسرائیل کی ہتھیاروں اور پیسے سے مدد کر رہا تھا جس پر شاہ فیصل اور عربوں کے پرانے زخم جب امریکہ نے یوانوں میں ووٹ دے کر بد اہدی کی تھی وہ زخم تازہ ہو گئی عربوں کو اس شکست سے اتنی تکلیف پہنچی کہ انتقام کی آگ اندر ہی اندر سلکنے لگی وہ اسرائیل کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے چھے سال انہوں نے اس جنگ کی تیاری کی اس تیاری کے دوران ہی مصر کے صدر جو تھے مول السادات اور شاہ فیصل میں ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان میں تہہ پایا کہ اگر اگلی جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو عرب ممالک جو تیل پیدا کرتے ہیں وہ امریکہ کا تیل بند کر دیں گے یعنی تیل کو بطور حکیار استعمال کریں گے تو دوستو چھے برس کی تیاریوں کے بعد چھے سال کی تیاریوں کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ انیس سو تیاتر نائنٹین سیونٹی تھری میں انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر دو طرف سے حملہ کر دی شروع میں اس جنگ کے شروع میں عربوں نے زمینی اور فضائی جنگ میں اسرائیل کو گھیر لیا تھا اسرائیل کو اپنی موت نظر آنے لگی لیکن بحری جنگ میں سمندر کی لڑائی میں عرب اتنے سٹونگ نہیں تھے کمزور تھے تو اس جنگ میں بھی سعودی شاہ فیصل اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ تھے اگرچہ انہوں نے اتحادیوں کی مدد کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی تھی بس براہ نام کچھ فوج کے ایک چھوٹی تعداد تھی جو انہوں نے بھیجی تھی لیکن وہ اپنے عرب نیشنلزم کے مطابق پوری طرح اس جنگ میں عربوں کے ساتھ یوہدیوں کے خلاف اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے پاکستانی پائلٹس بھی اس میں تھے ایک دفعہ پھر لیکن وہ بھی ٹوکن کے طور پر تھے عربوں کی طرف سے شریک تھے پوری پاکستانی فضائیہ اس میں شریک نہیں تھی یوں دوستو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور اسرائیل کو مار لگنے لگی کوپ کٹ پڑنے لگی تو امریکہ بہادر میدان میں کوٹ پڑا چھپ کے سے خموشی سے اس نے ایک خفیہ میشن کے تحت اسرائیل کو بڑے بڑے جہازوں میں جدید اسلاح بھر کر اسرائیل پہنچانا شروع کر دیا جس سے عربوں کے خلاف اسرائیل کو زیادہ طاقت مل گئی اور وہ بھاری پڑ گئے اب شاہ فیصل اور انہوں سادات مصر کے صدر اس پر دل ملا اٹھے وہ اسرائیل کے ہاتھوں یعنی عرب اپنی زمین کھو چکے تھے جنگیں ہار چکے تھے اب تیسری بھی ہارنے لگے تھے تو عرب نیشنلزم کی انا پر یہ بہت کاری ضرب تھی اور یہ اتنی بڑی ضرب تھی کہ صدیوں سے اتنی بڑی ضرب ان کی انا پر نہیں پڑی تھی سو اب انہوں نے وہی کیا جس کا کہ وہ تیک یہ بیٹھے تھے انہوں نے شاہ فیصل کی قیادت میں امریکہ سویت ان تمام ملکوں کا تیل بند کر دیا جو اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے ان ملکوں میں امریکہ اور برطانیہ تو دوستوں تھے ہی لیکن ساتھ میں جاپان اور ہولنڈ جیسے ممالک بھی لپیٹ میں آ گئے کیونکہ وہ صرف امریکہ کی دوستی میں اسرائیل کی صفارتی حمایت کرتے تھے تو جب تیل بند ہوا تو ان سب ممالک کے اور خاص طور پر امریکہ کے چھکے چھوٹ گئے امریکی سٹوک مارکیٹ پریش ہو گئی اور گارڈیاں میٹھنے والی کمپنیز کی سیل زمین پر آ گئی امریکہ میں سرمایہ داروں کے انویسٹرز کے پریزینے چھوٹ گئے اور جاپان اور وہ دوسرے ممالک جو صرف امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کی حمایت کرتے تھے وہ امریکہ پر پل پڑے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایک عذاب میں آئے ہیں اب ہمیں نکالو تو امریکہ کے لیے ایک صفارتی انٹرنیشنل سطح پر ایک وزارت خارجہ کا مسئلہ بھی بن گیا تو دوستو امریکہ کی موڈرن ہسٹری میں ان پر ایسا سخت وقت کم ہی آیا ہے اب نصر اطفتہ علی کی کوالی کی الفاظ میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کدرے نا پہندی اندرسان کچھ ایسا حال تھا ان کا تیل بند ہوا تو ان کا جیسے اپنا تیل نکل گئے اس ساری صورتحال میں امریکیوں کے کام آیا ان کا جینئیس ذہین وزیر خارجہ ہینری پسنجر اس نے یہودیوں سے مل کر شام سے سیریا سے بات کر کے اور باقی عربوں سے مل کر اس نے پانچ مہینے میں ہی مارچ 1974 میں آئل امبارگو یعنی تیل کی جو بندج تھی یہ ختم کروائی تیل کی سپلائی چالو کروائی دونوں پارٹیوں میں ان دونوں میں عربوں امریکل اسرائیل سب میں معاہدہ یہ ہوا کہ اسرائیل مصر اور شام کو ان کے وہ علاقے واپس کر دے گا جو چھ سال پہلے کی جنگ میں اسرائیل نے ان سے چھینے تھے یوں ختم ہوئی کہ عرب ممالک اسرائیل سے جنگ تو نہیں جیت سکے تھے مگر یہ جنگ بہت حد تک ان کی مرضی کی شرائط پر ختم ہوئی تو یہ سے کبھی کبھی ٹریٹ کلیر کرتے ہیں اسرائیل سکسٹی سیون کی طرح سرسٹ کی طرح فیصلہ کن فتح چونکہ نہیں حاصل کر سکا تھا اس نے پرانے فتح کی ہوئے علاقے بھی مصر اور شام کو واپس کرنے کی بہامی بھر لی تھی تو اس ڈیل کی وجہ سے چند برس بعد کی وجہ سے ملا تھا یوں ایک پارشل سکسس تھی عربوں کے لیے ظاہر ہے اس کامیابی کے پیچھے شاہ فیصل بن عبدالعزیز تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں بھٹو کو ساتھ ملایا اور دنیا بھر میں مسلمہ محکمتوں کے لیڈرز کو ساتھ ملا کر تیل کی اکانومی کی مدد سے ایک مسلم پاور بننے کی کوشش کی ایک اسلامی بلوک بنانے کی طرف گئے ہو اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ فیصل اور بھٹو دونوں مختلف حالات میں اور بظاہر مختلف وجوہات کی بنا پر قتل بھی ہو گئے اس تاریخ اور واقعات میں یہ جو سارا ہوا اور پھر یہ لوگ قتل ہوئے کچھ لوگ دوستو کونسپریسیز تلاش کرتے ہیں ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو ویسے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے پھر کبھی سے اس لیے ہم اس کو پھلال ایک سائٹ پر رکھیں گے اور امید ہے آپ یہ جو ساری تاریخ میں نے ایل تینک کہ ابھی کل تک اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے عرب اور خاص طور پر سعودی عرب کتنا جذباتی تھا عرب اسرائیل کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے یہاں تک کہ وہ طاقتور ملکوں کا سوپر پاورز کا تیل بند کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں تھے کسی فترے کی پرواہ نہیں کرتے تھے جنگ شروع کر دیتے تھے جانے لے لیتے تھے دے دیتے تھے آلائنس بناتے تھے اور اپنے اکنومک معاشی مفادات بھی ایک سائیڈ پر رکھ دیتے تھے مطلب اسرائیل سے دشمنی میں ان کے مخالفت میں جو کرنا پڑتا تھا کرتے تھے لیکن اسرائیل سے یہودیوں سے دوستی اور عرب کریں نا نا یہ نہیں ہو سکتا تھا تو دوستو اگر یہ سب کچھ تھا اس کی ساری تاریخی دیوکرافی وجوہات تھی تو اب ایسا کیا ہے کہ سارے عرب لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ چلو چلو تل عبیب چلو 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 اسرائیل چلو اس کی وجہ اس کہانی سے دوستو زیادہ دلچسپ ہے جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے تو مائی کیوریس فیلوز آپ یقینا یہ وجہ اور یہ کہانی سننا چاہیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا لیکن ابھی یہ ویلوگ کافی لمبا ہو گیا یہ کہانی کہ پھر یہ اتنی نفرت اب دوستی میں کیوں بدل رہی ہے یہ آپ کو میں اپنے اگلے ویلوگ میں یہاں آپ کو داؤں گا اور اپنی رائے کامیٹس میں ضرور دیں کہ آپ کے خیال میں اچانک عرب دنیا اسرائیل کی دشمن سے دوست کیوں بننے جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اس خطے میں عرب اور پاکستان کا یہ خطہ ہے اس میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کیا ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب کیا کبھی اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے کیا ہوگا اس کی ایک لوجیکل وجہ جوگرافیائی اور معاشی وجہ ہے اور وہ کنکریٹ ہے یہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں نہ بتاؤں شکریہ